بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو وہ انسان سے کفتگو کرنے سے گریس کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی ہر چیز ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی خلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروات ٹھرائے گا لوگ بدلتے نہیں بس بے نکاب ہوتے ہیں اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کرے کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کریں جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے توبہ کرتے رہا کرو زندگی کب ختم ہو جائے گی کبھی نہیں کسی نے سوچا اور نہ کسی کو پتا ہے جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کرو تو وہ خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے تاکہ وہ تمہاری قدر نہیں بشتاوے سے لوٹتے ہیں جن کی دیوے تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے بشتاوے میں روئے گا یہی مقافات عمل ہے زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کی پیٹ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مقلص نہیں ملے گا سو سمجھ کر رکھنا محبت کی کشتی میں قدم جب یہ چلتی ہے کنارہ نہیں ملتا جب یہ ٹوپتی ہے سہارہ نہیں ملتا جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے بیلچاہ بنو اور اٹھا پھینکو ایسے لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو کیونکہ نہ مو بند ہوں گے نہ زبانے زندگی میں ہم سب سے زیادہ بے بس وہ لوگ ہوتے ہیں جب ہم جا کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا تماغ ہے پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لہوں کو جو ہمیں عذیت دیتے ہیں فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہاں بھی نہ ہو باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے جنور میں خواہش فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں اگر وہ عقل کو دبا لے تو جنور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ ہر انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو اس شخص سے دکھ ملنا جس کو زندگی کے سارے دکھ بتائے ہوں جس کو بتایا ہو کہ اس پوری دنیا میں ایک دو ہے جسے بات کر جسے دیکھ کے سکون ملتا ہے اور پھر وہ شخص دکھ دینے لگے تو دنیا کے تمام لوگوں سے اتبار اٹھ جاتا ہے کوئی شخص اپنا نہیں لگتا کوئی ہمدرد نہیں لگتا کچھ لوگوں کو بشتاوہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنی منفی رویے کا لیکن ایسا نہیں ہوتا بشتاوے بھی ظرف والوں کے لئے ہوتے ہیں بہتس لوگ کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے زندگی کی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے جو لوگ لفظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خموشی اختیار کر لینے چاہیے جو جیسا سمجھتا ہے اسی ویسی سمجھنے دینا چاہیے بچو جہاں میں ہیں رہنے دو یہی وقت کا انتظار کرو ہر شک کو راضی کرنا لازمی نہیں بس اللہ راضی رہے یہی کافی ہے ورنہ بشر تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہوتا کبھی کبھی اچھا لگتا ہے جان کر انجان بننا چپ رہ کر سامنے کی چلاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقف بنانے کے لئے کہاں تک جا سکتا ہے آنسو بتا دیتے ہیں درد کیسا ہے بے رخی بتا دیتی ہے ہم درد کیسا ہے کمنٹ بتا دیتا ہے کتنا پیسہ ہے تمیز بتا دیتی ہے خاندان کیسا ہے باتیں بتا دیتی ہیں انسان کیسا ہے بحث بتا دیتی ہے بے وقف کتنا ہے ٹھوکر بتا دیتی ہے دھیان کتنا ہے نظریں بتا دیتی ہے نیت کیسی ہے نہ جانے کون سی سادشوں کا ہم شکار ہوگے کہ جتنے ساف دل تھی اتنے داگدار ہوگے آنسو نکل پڑتے ہیں زندگی کی اس سفر میں جدر دیکھو مقصد کی محبت اور مطلب کی دوستیاں اور لوگ کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو اپنے اخلاق کو پھولوں جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خشبو تو حاصل کرے آنکھ دنیا کی ہر چیز دے سکتی ہے مگر جب آنکھ کی اندر کچھ چلا جائے تو اسی دیکھ پاتی نہیں بلکہ اسی طرح انسان دوسروں کی عیب تو دیکھتا ہے پر اپنی عیب اسی نظر نہیں آتے تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رو تعلق ختم کرنا ہو تو اچھائی بیان کرو تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کرو چھکوے اکر وقت پر نہ کی جائیں تو وہ اندر پڑے پڑے سوک جاتے ہیں ملکل سوکے پتوں کی طرح یہ سوکے ہوئے الفاظ اندری اندر چکتے ہیں پھر روح بھی جسم بھی ٹکرا کر بچتے ہیں شور مچاتے ہیں لیکن باہر نہیں نکل سکتے اور وہ یہ ٹکرا ٹکرا کر دم جانتے ہیں کیسے بلکل سوکے پتے کی طرح سنہائی کے زہر بہت جان لیوہ ہوتا ہے عام انسان جی زہر نہیں سہ سکتا اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا جیسے ہر انسان کی ایک عمر مہین ہوتی ہے ایسے ہر رشتے اور جذباتی تعلق کی بھی ایک عمر ہوتی ہے وہ ازتام کو پہنچ جائے تو دکھ منت سماجد اور بدن کی کشش اس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے جب بات عزت نفس تک آپ پہنچے تو تعلق کو ٹھوک کر مار دینی چاہیے سب سے پہلے عزت ہے تعلق تو اور بھی بن جاتے ہیں تو کہا تو اگر دے کوئی زلط سے سمندر عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہوتا ہے